نور الدین زنگینو حضور نے ستیا جا جگایا مصر چو اور بھی بڑے اکمران سن تو اس کی وجہ یہی تھی کہ نور الدین زنگین نے دار الحدیث بنائے تھے بڑی بڑی امارتیں تعمیر کرائی تھی کہ یہاں بیٹھ کر شیخ الحدیث حضور کی حدیثیں سنائیں رسول اللہ کے فرامین سنائیں ان کو لاکھوں لاکھوں روپیہ مولویوں کو تنخائیں دی بڑے بڑے علماء کو محدثین کو کہا کہ آپ کا اور کوئی کام نہیں ہے جو چاہے روغن بادام چاہیے پستے چاہیے بادام چاہیے روٹی چاہیے گوڑے چاہیے باغات چاہیے آپ کو میں دوں گا لیکن یہاں بیٹھ کر حضور کی حدیث پڑھاؤ تم نے اہلِ قرآن کی کیا عزت کی ہے حضور نے تو قرآن ہی کوئی علم قرار دیا حضرت زیاد بن لبید کہتے ہیں نا حضور نے فرمایا یہ وہ وقت ہے کہ جب علم چلا جائے گا تو کہتے ہیں میں نے عرض کی حضور کیفہ یعظب العلم نحن نقرہ القرآن حضور قرآن علم کیسے چلا جائے گا پھر آپ کی عمت پر زوال آ جائے گا ہم آپ سے قرآن پڑھتے ہیں ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں گے ہمارے بچے اپنے بچوں کو پڑھائیں گے ان کے بچے پھر اپنے بچوں کو پڑھائیں گے علم یوم القیامہ قیامت تک یہ سلسلہ چلے گا تو علم کیسے چلا جائے گا حضور نے فرما ہو زیاد میں نے تو سمجھا تھا تو بڑا سمجھدار آدمی ہے مدینہ منورہ میں تیری ماں تجھے روئے یہ کیا بات تُو نے سمجھ لی فرما یہ تمہارے سامنے یہود و نصارہ موجود ہیں تورات بھی پڑھتے ہیں انجیل بھی پڑھتے ہیں لیکن جو اس میں لکھا ہے اس پر عمل نہیں کرتے تو فرما ہے میری امت قرآن ضرور پڑھے گی لیکن عمل نہیں کرے گی تو علم چلا جائے گا بتاؤ یہاں تو قرآن دیکھ کر امت کو پڑھنا نہیں آتا جن کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا ان کے کیا سمجھنا ہے کہ جناب فَبِعَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُمْا تُوْكَ زِّبَانِ کا کیا معنی ہے قُلُّ مَنْ عَلَيْا فَانْ وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ ذُلْجَلَالِ وَلِقْرَامِ کا کیا معنی ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِعَيَّا عَلَىِٰ رَبِّكُوْ مَا تُوْكَ الزِّبَانِ زَوَاتَ اَفْنَانِ وَمِنْ دُونِهِ مَا جَنَّتَانِ ان چیزوں کا ان کو کیا پتا ہے اِذَا وَقَاتِ الْوَاقِعَةُ لَحِسَ لِوَقَاتِهَا قَاذِبَا خَافِتَتُنْ رَافِتُنْ اِذَا رُجَّتِ الْعَرْضُ رَجَّمْ وَبُصَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَقَانَتْ حَبَامُ مُنْ بَسَّمْ وَكُنْتُمْ ازواجًا سَلَاسَا سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمِ يَا آئِيُوا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَكُولُونَ مَالَ تَفَعَلُونَ ان کو کیا پتہ ہے میں کیا پڑھ رہا ہوں جب آپ نے خود ہی قرآن کے ساتھ ایسے کیا بال کہیں دو بیان میں نکتہ توحید تو آسکتا ہے تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے جہاں میں بندہ اور کے مشاہدات ہیں کیا تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہیے ایک بال کہیں دو تا رو پتہ ہی نہیں محمد عربید غلامانہ دا جناب اے جی اونا دی ویکھن دا انداز کیوئے تی اونا دے چلن دا انداز کیوئے اونا دے رین دا انداز کیوئے اونا دے کافرانہ گل کرن دا انداز کیوئے اونا دے کھان دا انداز کیوئے کیوں جی عزیفہ بن یمان اور رومیا دے دسترخان تے بیٹھے ہزارہ نیمتہ پئیاں روٹی کھان دے لکمہ نیچے گر گیا تی آپ جدو چکن لگے تی نالالیانے کیا حضور اے کار نہ کرو کہ ایک ہی کہن گے کہ انا روٹی کدھ نہیں ویکھی اے تھلو لکمے چاہ کے کھان دے اسی دینہ واسطے ہر قسم دے کھانے تیار کی تے تے آپ نے فرمایا آتروں کو سنت رسول اللہ لحاظ علومہ کا فرمایا آپ چلے آ میں نگا واسطے اپنے نبی دی سنت چھڑ دے گا جہاں میں بندہ اور کے مشاہدات ہیں کیا کیوں جی تیری نگاہ غلامانہ ہو تو کیا کہی ہے فرمایا تیری نگاہی غلامانہ تنکے تنکے ویکھا گئے محمود غزنوی کینج آیا تے نور الدین زنگیزدار الحدیث کینج بڑھائے تو صدر بڑے بڑھائے مدارس تے جناب اجادنا چاہدے ہو بڑے بڑھائے مدارس تے تسیہ آپ نے گند داخل کی تے ہمارا نساب بھی پڑھاؤ اقبال نے کیا لڑکیاں پڑھ رہی ہیں انگریزی قوم نے ڈھونڈ لی فلا کی را یہ ڈراما دکھائے گا کیا سین پردہ اٹھنے کی منتظر ہے نگاہ اقبال کہندہ ہے تے وقت آ کے دسے کا نہ کڑھیاں سے انگریزی پڑھ کے نہ کی بڑھا کیوں جی کوئی خوب سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے وہ کند کیا فیدہ کچھ اور ہی کہہ کے بنو ماتوب پہلے بھی خفا مجھ سے تحذیب کے فرزند کیا چیزیں ہیں آرائش و قیمت میں زیادہ آزادی نسوہ یا زمرد کا گلو بند میں کہندہ ہے میرے پہلے بھی بڑے نرازن اے تحذیب دے فرزند کہنے لگا میں اے نا دا ہو رہے نا میرے خلاف بک بک اے میرے خلاف لوگ نہیں کر دے بک بک اقبال کہندہ ہے میرے خلاف بھی بک بک کر دے جہاں فیدہ کچھ کہا ہے کہ اوہ بھی بنو ماتوب پہلے بھی خفا مجھ سے تحذیب کے فرزند کہندہ ہے تحذیب دے بندے پہلے بھی لیکن یہ خوب سمجھتا ہوں کہ یہ ظاہر ہے وہ کند کہندہ ہے کڑھیاں دے دوپٹے لا دینے تجناب مٹک مٹک اقبال کہندہ بہلہ ہے دختر این دل بریہا مسلمانہ نہ زیبت کافریہ اقبال کہندہ ہے جہاں دو مسلمانہ دی دوپٹے لا کے مٹک مٹک کے کالجہ یونیورسکییں جان دی دے اقبال کہندہ اے مسلمانہ دی دی تینوئے زیبی نہیں دی دی اے کافرہ دی آدامہ توں کی میں اپنا لیا مسلمانہ دی آدھی آدھی جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ حمیر نے اس ردائے نزاحت پہ لاکھوں سلا یا زمورت کا گلو بند کہنا ہے میں اس بات کو خوب سمجھتا ہوں کہ کڑیاں دوپٹہ لا دی من ایک امتی ہے یا وڈی چادر کر کے ٹورن ایک امتی ہے سارا کچھ تو تسیتا واقعا چھڑیا ہے کی چھڑیا ہے تسیتا جناب کی پڑھایا ہے تسیتا جناب بارہ چودہ کلاسہ پڑھا کے مڑے انہوں جناب تسیتا نماز بھی نہ سکھا سکے تسیتا جناب جنازتیاں دوامہ بھی نہ سکھا سکے تسیتا مڑے انہوں جناب تحارت مسائل بھی نہ دس سکے تسیتے بھی نہ دس سکے کہ وضوط فرض کتنے انتیمم کس کو کہتے ہیں جزبہ قرآن زیغمی روبائی است فکرِ قرآن اصل شہن شاہی است اقبال کہنا قرآن تو بغیر شیری دا دعوی کرنا اے تا لومڑی دیگا لائے کہنا قرآن تو بغیر بندہ شیر نہیں بڑھ جزبہ قرآن زیغمی روبائی است اقبال کہنا فکرِ قرآن اصل شہن شاہی است اقبال کہنا قرآن تے پڑھنا رہا تھے قرآن تے عمل کرنا رہا ہی تا بڑھا شیر ہوں تھا وہ شہن شاہ ہوں تھا وہ تے شہن شاہ ہوں تھا وہ تے تہبند بن کے تے جناب میدان عوض چلے جانے ایک نیوی نہیں کیا حضور کپڑے تے دیو انہوں تے کفن بھی نہ ملے گئے قرآن پڑھے ہوئے سن شیر تے جا کے میدان عوض شہید ہو گئے جناب انہوں نے کہنا کپڑے بھی پورے کوئی نہیں سن تے انہوں نے پیٹھوں تے پتھر بن کے تے میدان خندق کے چلے گئے اجے جناب گھر سمان نہیں سی لایا فکرِ قرآن اصل شہن شاہی است اقبال کہنا قرآن جڑا پڑھا نہ رہا ہی تے اصل شہن شاہ ہے اقبال کہا صحابہ سمان اتارے ہی نہیں سی اپنے گھوڑے ہوتے تے خچرہ تو تے اٹھا ہوتا تے پھر جبریل آگا ہے انہوں نے کہا جی چلیے بنوں قرآن اصلے شہن شاہی است اقبال کہنا اے ہی تے شہن شاہست ایک صحابی نے بھی نہیں کیا حضور روٹی بھی راج کے نہیں کھا دی انہوں نے کہا جی چلیے بس اتنی کال لے جناب قبر وچ اتنی جگہ ہے حسن دے کے رون لے ہی اور دستہ نو دتا کس دلا سا ہو حسن دے کے رون لے ہی اور دستہ نو دتا کس دلا سا ہو عمر بندے دی اہمی گزری جی میں پانی وچ پتا سا ہو تے سوڑی سامی ساٹھ گتے سن تے پت نسگ سے پاسا ہو تے صاحب تے توں لے کھا منگسی با ہو رتی گھاٹنا ماشا ہو اس واسطے اتنی ساری لبنی جا اوہی قسمت آڑے نو لبنی اوہی قسمت آڑے نے رکھنے ہیں انہوں تھا لے ورنہ گور کون تے دڑال کر کے سٹ دیں پھر قبر جنا دی جیوے ہو اور قبر وہ پھر انہ دی جینی جنہ حضور نر وفا کی تھی پھر رسول اللہ جنہ وفا کی تھی اسی تو انہوں اوہ راہ لارہیا نور الدین زنگی کی بنایا جی دارال حدیث دوسرا انہیں مدرسے کھولے بند نہیں کی تے مدرسے کھولے تے دینی کتاباں چھاپ کے تے مفت تقسیم کی تیا چھاپ تے مراد لکھوا اسے بیڑے چھاپے خانے کتے ہوں دیسا اسے بڑے بڑے شیر بیٹھ کے سونا سونا خاطر لکھ دیسا تیسری بات نور الدین زنگی نے ستیں رسول اللہ نے جا کے جا جگایا فرمایا اٹھا ہے میری ناموس کے لئے کیوں جی اہمیں کوئی نہیں کوئی کام کسی دا کردہ کوئی تعلق ہوئے دا کردہ کوئی تعلق ہوئے دا کردہ اہمیں نہیں کردہ جو فلانا نہیں کردہ میں آکر نہیں کردہ تو رووے اپنی قسمت کیوں جی شکر کرن لبائک آڑے جڑ دیاری راتی لبائک دہ نعرہ لاندے او نہ ہو میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ خوشی میری طرف دیکھ کہ مسکرائی کیوں کسی کتنے خوش نصیب ہو ہر ویڑے تجدید عاد کردے ہو کیوں جی تجدید وفا کردے ہو تیسری بات جو نور الدین زنگی کے اندر تھی وہ سرکاری خزانے سے تنخواہ نہیں لیتے تھے ساڑھے بزرگانی لکھا ہے نا تنہ وجہ تو نور الدین زنگی نے حضور نے ستیں جا جگایا آپ نے فرمایا کہ آ مدینہ منبرہ میں میری عزت کا کام ہے پھر نور الدین زنگی پھر اپنا دامن کر کے کمیز اینچ چکے پھر پورے مدینہ پاک دی گلیاں جا پھر ایسی اپنی فوج نار نار روندہ سی حضور تسی میں نے ایس کام وستے تسی میں نے منتخب کی تا حضور میں تھے اس کوئی نہیں سی قابل حضور تسی میں نے آ جگایا حضور تسی میں نے ایس کام وستے منتخب کی تا